بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیکم ویورز ویلکم تو لننگ ودریزوان اپیسوڈ 20 میں خوش آمدید اور جون کے ورلڈ کرنٹ افیر انٹرنیشنل کرنٹ افیر ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ ہمارا ویٹس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں here is the detail اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں چھوٹی سے اس کی ون ٹائم ریجسٹریشن فی ہوگی so the first question is جو example questions ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلے تو head of the british royal army جو queen elizabeth ہیں وہ دنیا کی دنیا تاریخ کی جو لمبا ترین عرصے پہ بادشاہت کرنے والی بن گئی ہیں تو وہ پہلے نمبر پہ بنی ہیں یا دوسرے نمبر پہ ہیں یا تیسرے نمبر پہ ہیں اس کے بعد next ہے چائنا جو ہوسٹ کر رہا ہے برکس کا اجلاس سمیٹ وہ کتنے نمبر والا اجلاس ہے اور جو ورلڈ کپ اوفیشل بال ہے اس کو کیا نام دے گا ہے جو ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ فوٹبال ورلڈ کپ کا جو اوفیشل بال ہوگا اس کا نام کیا ہے ایو ای ٹو یو ٹو ایک نیو گروپ بنا ہے اس میں کون سا کنٹری نہیں ہے درزیل میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گیبون اور ٹیگو جو ہیں ان کو کومن ویلت کی میمبرشپ مل گئی ہے تو اس کے بعد ٹوٹل میمبرز کومن ویلت کے کتنے بن جاتے ہیں تو اس طرح کے questions بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور کون سا کنٹری ہے جو یورو جو ہے اس کی نیکسٹ یر جو ہے اس کی کرنسی بن جائے گی ٹوینٹی 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 ٹری میں وہ اپنی کرنسی شفٹ کر دے گا یورو پہ اور اس کے بعد ٹوینٹی کنٹری جو ہیں وہ ہو جائیں گے جن کی یورو کرنسی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ کون سا کنٹری ہے تو اب ڈیٹیل کرنٹ افیرز دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے نمبر آف یونیورسٹیز کی رینکنگ جاری کی ہے تو کس مل کے پاس کتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں انڈیا کا جو ہے وہ پہلا نمبر آیا ہے وید 5,288 یونیورسٹیز اور سیکنڈ نمبر پہ یونیٹیڈ سٹیٹ کا نام ہے اور تیسرے نمبر پہ انڈونیزیا کے اندر سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں تداد کے لیے آسے جی کوئن الیزابیت کی ستر سال ہو گئے ہیں جو مطلب کراؤن کو لیے ہوئے اور 6 فیبری 1952 میں یہ تھرون پہ آئی تھی بادشاہت پہ آئی تھی اور اس سال ستر سال اس کے ہو گئے ہیں اور یہ سیکنڈ لارجس ٹائم ہے اس سے پہلے جو سیکنڈ پہ تھے وہ تھائے کے کنگ جس کا نام ہے بھومی بول اڈولیا یہ 1946 سے 2016 تک رہے تھے تقریباً 70 یئرز اور کچھ دن اوپر تو اب یہ اس کو آور پارکس کر گئی ہیں کوئن الیزابیت اور یہ ستر سال سے اوپر کافی 200 دن تک ہو گیا ہے اس کا آلموست تو جو فرسٹ نمبر پہ ہیں تو وہ کون ہے اس طرح یہ تھائے والے ہیں تھائی لینڈ والے یہ تھلڈ نمبر پہ چلے گئے ہیں اور یہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی ہیں اور جو فرسٹ نمبر پہ ہیں وہ فرنچ کنگ لویس ہیں 2014 ٹھیک ہے 14 اور انہوں نے 72 یئرز کی تھی چار سال کے تھے جب انہوں نے حکومت سنبھالی اور بہتر سال انہوں نے حکومت کی تو یہ پہلے نمبر پہ ابھی بھی چل رہے ہیں جو کوئن الیزابیت اگر دو سائی دھائی سال زندہ رہتی ہیں تو یہ اس کو کر لیں گی کومن ویلتھ جو ہے اس نے دو نئے کنٹریز کو میمبرشیپ دے دی ہے 2009 میں روانڈا ایک کنٹری ہے اس کو دی گئی تھی میمبرشیپ اور اب جو ہے میمبرشیپ مل چکی ہے کس کو گیبون اور ٹاؤگو کو تو یہ دو کنٹریز ہیں فریکن کنٹریز ہیں ان کو مل گئی ہے اور اس کے بعد ٹوٹل میمبرز جو ہیں پہلے 54 تھے اور اب کومن ویلتھ کے میمبر 56 ہو گئے ہیں اچھا یہ بھی کوئیشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ میمبرز جو کومن ویلتھ میں لگے ہیں یہ پہلے کس کولونیز میں آتے تھے تو یہ فرنچ کولونیز تھے تو اس لحاظ سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور یہ کہاں پہ کیا گیا ہے ابھی ریسنٹلی کومن ویلتھ ہیڈ آف گورنمنٹ میٹنگ ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے کہ گالی روانڈا میں اور وہاں پر اس کو جو ہے ان کو ایسپٹ کیا گیا ہے ان کی اپلیکیشنز کو تو یہ امپورٹنٹ سلائڈ ہے اس کو اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے یونیٹڈ نیشن نے چینج کر دیا ہے ریپبلک آف ترکی کا نام فرم ترکی ٹو ترکی ہے اور یہ کس پہ گیا ہے انکارہ یعنی جو کیپٹل ہے ترکی کا اس نے ہی اس کو ریکویسٹ کی تھی اسرائیل اور یو اے کے درمیان پہلی دفعہ ٹریڈ پیکٹ جو ہے وہ سائن ہوئے جو کہ فری ٹریڈ کے اوپر ورکنگ کرے گا ٹھیک ہے ٹریڈ نیوز اور نیو نیوز فور عرب ممالک ٹھیک ہے اس کے بعد ایلون مسک ہے سی او ہیں کس کے سی او ہیں سپیس ایکس کے بھی ہیں اور ٹیسلا کے بھی ہیں دو ادارے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو اس کے سی او ہیں یہ سی او کے اندر فرسٹ نمبر پر ہائیلی پیڈ سی اوز میں آتے ہیں اور پائیو انڈرڈ لسٹ جو شو کرتے ہیں سی اوز کی تو اس میں یہ فرسٹ پوزیشن پہ آئے ہیں جو ٹیم کک ہے ایپل کے سی او وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئے ہیں اور تھلڈ پوزیشن پہ آئے ہیں نویڈا کے چیف جینسن ہانگ ٹھیک ہے تو ایلون مسک آپ نے آ رہنگنا تھائیلینڈ کے اندر پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کیٹ سے بھی کوویڈ جو ہے وہ ہیومن میں ٹرانسفر ہونے لگ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ریزرچ بھی آئی ہے تھائیلینڈ کے اندر مارکوس جونیر جو ہیں وہ ستارویں پریزیڈنٹ بن چکے ہیں فلپائن کے ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنا حلف اٹھایا تھا نیشنل میوزیم آ فلپائن کے اندر انہوں نے اپنا حلف اٹھایا تو مارکوس جونیر جو ہیں فلپائن کے نئے پریزیڈنٹ ہے اور سیونٹینت پریزیڈنٹ ہے کیٹانجی براؤن جیکسن یہ اپریل میں ان کو آناؤنس کیا گیا تھا کہ یہ پہلی جو نیگرو یعنی کہ سیاہ فارم جج بنیں گی سپریم کورٹ کی یو ایس کی اور پہلی وومن جج جو کہ افریکن جو ہے ان کی بیک گراؤنڈ ہوگا یعنی سیاہ فارم ہوں گی ٹھیک ہے تو انہوں نے بقاعدہ اس کا حلف بھی اٹھا لیا اور جوائننگ بھی کر لی ہے اپریل میں انہوں اس بات ہوں جی آئی ٹو یو ٹو جو ہے وہ نئی بن رہی ہے اور یہ آئی ٹو یو ٹو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں اسرائیل ہے اور دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے ٹھیک ہے اور یو ٹو میں یو اے ای اور یو ایس ہے اس لیے آئی ٹو یو ٹو اس کو کہہ رہے ہیں اور یہ جولائی کے اندر اس کا پہلا جو ہے وہ سمٹ بھی ہوگا ورچولی اور یہ اس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے تو یہ نیو گروپ بن گیا ہے جی آئی ٹو یو ٹو اور انڈیا اس کے اندر اگین ہے جس طرح برکس جو بڑا امپورٹنٹ جا رہا ہے ایکوڈور جپان مالٹا موزمبیک اور سویزر لینڈ جو ہے وہ یونیٹیڈ نیشن سکیورٹی کانسل کے پانچ میمبر اس سال سیلیکٹ ہوئے ہیں ہر سال جو ہے وہ پانچ نیو میمبر ہوتے ہیں اگلے سال پھر پانچ میو میمبر ہوتے ہیں اور ٹوٹل ویسے آپ کو پتا ہے کہ یونیٹیڈ نیشن سکیورٹی کانسل کے پندرہ میمبر ہیں تو جو دس ہیں پانچ ہیں وہ پرمنٹ ہوتے ہیں اور دس جو ہوتے ہیں وہ نون پرمنٹ ہوتے ہیں جو دس نون پرمنٹ ہوتے ہیں دو سال کے لیے جو ہے وہ پوائنٹ ہوتے ہیں اور اس میں ہر سال پانچ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں جنرل اسمبلی نے جو ہے وہ کیسے با کرو سوکی کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دیا ہے پریزیڈنٹ کس چیز کا یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی کا اس سے پہلے عبداللہ شاہید تھے مالدیوز کے اور اب جو ہے وہ یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس سال جو سیونٹی سیونٹ سیونٹ سیشن ہوگا وہ ان کے ہوں گے کسابہ کوروسی یہ ہنگری سے ان کا تعلق ہوگا ایمپورٹنٹ آئیے ایران نے لانچ کیا ہے سالٹ فیولڈ راکٹ سپیس جس کا نام رکھا ہے زلجنہ اور زلجنہ اس کا نام کس پہ رکھا ہے تو امام حسین کے جو ہورس تھے ان کا نام زلجنہ تھا اس کے اوپر انہوں نے رکھا ہے یورپین یونین جو ہے اس نے کینڈیڈیٹ سٹیٹس دے دیا ہے کس کو کینڈیڈیٹ سٹیٹس دے دیا ہے یوکرین کو اور ساتھ ساتھ مولدووہ کو بھی کینڈیڈیٹ سٹیٹس دے دیا ہے کس کا یورپین یونین کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھی خاصی جو اس ٹیم ٹینشن بنی ہوئی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فورٹین برکس کا اجلاس ہوئے ایمپورٹنٹ ہے فورٹین تھے جلاس ہوئے کس نے ہوسٹ کیا ہے چائنا نے کیسے کیا ہے ورچولی کب کب ہوئے 23 سے 24 تاریخ ہوئے کس نے چہر کیا ہے پریزیڈنٹ جو زائی جنگ پنگ ہیں چائنا کے پریزیڈنٹ ہے زائی جنگ پنگ انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا ہے اور باقی برکس آپ کو پتہ ہے کہ برکس میں یہ چار کنٹریز آ جاتے ہیں بی فور برازیل آر فور رشیہ آئی فور انڈیا سی فور چائنا اور ایس فور ساؤتھ افریقہ تو ان سب کنٹریز کے یہ پریزیڈنٹ کے نام بھی آپ کو پتہونے چاہیے برازیل کے ہیں جیر بالسونورو رشیہ کے ویلاب دمیر پیوٹن انڈیا کے موڈی صاحب اور یہ ساؤتھ افریقہ کے کائرل ریما فوسا تو یہ جو ان کے آپ کو نام پتہونے چاہیے تو انہوں نے ڈسکیشن کی اور اس کے بعد جو اس سمیٹ کے اندر کچھ نون برکس لوگوں نے بھی کی تھی جس میں 24 کنٹریز لگ بگ تھے 24 جون میں کو نیکس ڈے یعنی کے سیکنڈ ڈے میں تو اس کا ہائی لیول ڈیالوگ تھا گلوبل ڈیویلپمنٹ پہ اس میں پاکستان نے بھی پارٹسپیٹ کرنا تھا بٹ انڈیا نے اس کو جو ہے وہ پارٹسپیٹ کرنے سے اس کی رکاوٹ ڈالی اور پاکستان پارٹسپیٹ اس میں نہیں کر سکا سری لنکا کی کیبینٹ ہے اس نے 21 ترمیم جو ہے اس کو منظوری دے دیا اور اس سے جو پریزیڈنٹ کے جو اختیارات تھے وہ بہت کم ہو گئے ہیں اور اختیارات اب زیادہ کس کے پاس آگئے ہیں پارلیمنٹ کے آ پاس آگئے ہیں تو یہ 21 امینڈمنٹ ہوئی ہے اس نے ہماری پاکستان میں 18 ترمیم ہوئی تھی 2010 یا 2011 میں اچھا جی 64 میچز کھیلے جائیں گے فیفا ورلڈ کپ میں 28 دن کا ورلڈ کپ ہوگا 48 میچز گروپ سٹیج پہ ہوں گے 16 میچز ناک اوٹ راؤن کے ہوں گے ٹھیک ہے ٹوٹل 32 ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں 32 میں سے 16 جو ہے وہ سیکنڈ راؤن میں جائیں گی پھر آٹھ جو ہے وہ کارٹر فینل میں جائیں گی چار جو ہے وہ سیمی فینل میں جائیں گی اور دو کا پھر فائنل ہوگا اور تیسری وزوتی پوزیشن پہ بھی میچ ہوگا اور یہ قطر ہوسٹ کر رہا اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی عرب کنٹری جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ اورگنائز کر رہا اور دوسری دفعہ ہے کہ پورا پورا ورلڈ کپ ایشیا کے اندر ہو رہا ہے اور لاسٹ ٹیم 2002 کے اندر ساؤتھ کوریا اور جپان نے اس کو ہوسٹ کیا تھا ایشیا میں ورنہ یہ امریکہ یا افریقہ یا یورپین کنٹریز کے اندر ہی ہوتا رہا ہے 22 جون کو زلزل آیا ہے 5.9 مینیٹیوڈ کا افغانستان میں نوبل پرائیس وینر ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ اس بار نوبل پرائیس وینر دو جنرلسٹ کو ملا تھا ایک فلپین کی جنرلسٹ تھیں اور ایک رشیہ کے جنرلسٹ تھے تو یہ جو رشیہ کے جنرلسٹ تھے جن کا نام ہے ڈیمیٹری اے مہراتوف یہ انہوں نے اپنا جو نوبل پرائیس کا جو انام ہے میڈل ہے وہ آکشن میں دے دیا ہے کتنے رپے کے دیا ہے 103.5 ملین ڈالر میں انہوں نے آکشن میں دیا ہے اور ادھر سے جو پیسہ آئے گا وہ یوکرین کی ریفیوجیز کے لیے ہیلپ کے لیے وہ یونی سب کو دیں گے جی تو جو فوٹبال ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں جو دوہ قطر میں ہونے والا ہے اس کے فوٹبال پاکستان منفیکچر کرے گا اور فوٹبال کا اوفیشل نام ہے الرحلہ جس کا مطلب ہوتا ہے جرنی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ کولمبیا کے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں جی گستاو فرانسیکو پیٹرو اوریگو یہ نئے پریزیڈنٹ ہے کولمبیا کے اس سے پہلے جو تھے وہ ایوان دوک تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو انگلینڈ نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا وہ انڈے انٹرنیشنل کا اور وہ کیا ہے کہ فور نائنٹی ایٹ رنز بنا دیئے ہیں اور ڈی آئے کے اندر اور یہ نیدرلینڈ کے اگینس میچ تھا انگلینڈ ہی میں میچ ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی انگلینڈ ہی کا ریکارڈ ہے فور ایٹی ون کا فور سکس آؤٹ اور اب فور نائنٹی ایٹ کر دیا تقریباً پانسو سے دو رن کم ہیں اور یہ دوہزار اٹھارہ میں اس پہلے بنایا تھا اس میچ کے اندر تین سنچریز ہوئی تھی مطلب تین بندوں نے تین سنچریز کی تھی اور جو لیونگ سٹون ہیں انہوں نے فاسٹسٹ ہاف سنچری کی ستارہ بولوں پہ انگلینڈ کی طرف سے انگلینڈ کی طرف سے فاسٹسٹ جو آڈیا ہیسٹری میں فیفٹی ہے وہ انہوں نے کی چائنہ نے فیوجیان کے نام سے ایک ایرکرافٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے ٹو ہنڈرڈ ینگ پارلیمنٹری انز جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے انٹر پارلیمنٹری یونین کے اجلاس کے اندر اور یہ اجلاس کہاں پہ ہوا تھا ایجپٹ میں ہوا تھا بس اتنا یاد کر لیں پریزیڈنٹ جو زیلنسکی ہیں کس کے پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے ہیں انہوں نے میٹنگ کیا ہے with five other presidents اور مطلب heads of the states اس میں فرنس کے پریزیڈنٹ میکرون ہیں اور جرمن کے چانسلر ہیں ایٹالین پرائیم نیسٹر رومیان پریزیڈنٹ کلوس لوحانیس اور یہ کہاں پر ہوا ہے یہ کیو کیو کیا ہے کیا ہے کس کا یوکرین کا تو وہیں پر یہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ پیلس کا نام ہے مرنس کی پیلس اوکے سعودی عربیہ کی ایسی جو ہے امریکہ کے اندر واشنگٹن میں اس کے جو سامنے سٹریٹ ہے اس کا سٹریٹ کا نام جو ہے وہ چینج کر کے رکھ دیا ہے جمال کشوگی وے ٹھیک ہے اور یہ کیوں نام رکھا ہے یہ بندہ کون ہے یہ تو یہ دوزار اٹھارہ کے اندر سعودی عربی کونسلیٹ میں کام کرتا تھا اور وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی سٹرگل کے اوپر اس کا نام رکھا گیا ہے چائنا جو ہے یہ پہلا کنٹری ہے جس نے comprehensive geological map دیا ہے ارت کا نہیں مون کا چاند کا جو ہے وہ geological map آ گیا اور یہ بہت ڈیٹیلڈ map ہے جو کہ سائنٹسٹ کو جو ہے وہ study کرنے میں بہت زیادہ help کرے گا جو fresh water lakes ہوتی ہیں یا fresh water ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جو مچھلی ہے یا آپ کہہ لیں کہ fish 300 kg کی وہ کمبوڈیا میں پائی گئی ہے اس سے پہلے تھائی لائنڈ میں پائی گئی تھی جو تھوڑی سے کم ویٹ کی تھی 19 شہنگریلا ڈائلوگ جو ہے وہ host کیا ہے کس نے host کیا ہے سنگاپور نے اور یہ دو سال بعد ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے یہ ریدے ہوتا رہا تھا جرمنی جو ہے اس نے host کیا ہے جو parties ہیں انٹارٹک ٹریٹی کی اس کے اجلاس اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹارٹکا کے اندر جو پینگوینز ہیں ان کی protection کے لیے special efforts کرنی پڑیں گی جرمنی کے اندر اجلاس ہوا world summit ہوا ہے on the information society ڈبلو ایس آئی ایس کے نام سے اور اس کا final week جو ہے بھی recently ہوا ہے اور یہ کہاں پہ ہوا ہے جنیوہ سویزر لینڈ کے اندر کدھر ITUN international telecommunication union کے headquarter میں اور اس پر اس کا جو تھا کہ ict کا جو role ہے اس کو بڑھایا جائے ٹھیک ہے sustainable development goals کو better کرنے کے لیے تو یہاں پر جو یہ اجلاس ہے world summit on the information society یہ کون کرواتا ہے منقض ایک تو یہ international telecommunication union اور یونیس کو اور یونیٹڈ نیشن ڈیویلپمنٹ پروگرام اور انسیٹ ایڈ یہ چار ادارے مل کر اس کو کو ارگنائز کرواتے ہیں اگر آپ ہمارا انسٹاگرام فالو کرنا چاہتے ہیں تو here is the account learning with درزوان آپ سرچ کریں گے انسٹاگرام پر اور ہمیں وہاں پر فالو کر سکتے ہیں جرمن فورن منیسٹر ہے اینالینہ باربوک ٹھیک ہے انہوں نے اسلام آباد وزیٹ کیا اور بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان کے فورن منیسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے تو یہ فورن منیسٹر کا نام آپ سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے منیسٹر اینالینہ باربوک رافیل نیڈال جو ہیں وہ ٹینس پلیئر ہیں اور فورٹین جو فرنچ اوپن من سنگل آوارڈ ہے وہ بھی انہوں نے جیت لیا اور اس کے ساتھ ان کے بائیس گرینڈ سلیم آوارڈ بن جاتے ہیں ٹوٹل جو کہ اگر دیکھا جائے تو روجر فیڈرر اور نووک جو ہیں سربیہ کے ان کے ٹوینٹی ٹوٹل جو ہیں وہ گرینڈ سلیم تو اس لحاظ سے یہ انہوں نے ٹوپ کیا ہے ٹوینٹی سیکنڈ گرینڈ سلیم یہ جیت لیا ہے اور یہ گرینڈ سلیم کہاں ہوا تھا یہ فرانس کے اندر ہوا تھا پیریس میں بریٹش پرائیم منیسٹر بوریس جانسن ان کے خلاف کانفیڈنس نو کانفیڈنس موشن آئی تھی جو کہ انہی کے پالٹی کے اندر تھی اور اس میں انہوں نے ون فورٹی ایٹ ووٹ جو ہیں وہ سروائیو کیا کروشیا ملک ہے جی وہ دوزار تئیس سے اس نے یورپین کمیشن کو جو جو جوائن کر لیا ہے اور یہ ٹوینٹیتھ کنٹری ہوگا جو کہ یورو جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہے ایزا اپنی کنسی تو ٹوینٹی ٹوینٹی سی یہ بنے گے اور یورپین کمیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے ارسولا وانڈر لین ان کا نام ہے شینزو فورٹین جو ہے یہ چائنہ کی سپیس فلائٹ ہے جو کہ لانچ کی گئی ہے ریسنٹلی سری لنکا جو ہے وہ پہلا ملک بن گیا ہے 1948 کے بعد جو کہ ڈیفولٹ کر گیا اور ایشیا پیسیفک ریجن کا یہ پہلا کنٹری ہے اس کے بعد یونیٹیت سیکٹری جنرل انٹینیو گھٹرس ہیں انہوں نے نوید حنیف کو جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اسسسٹنٹ سیکٹری جنرل بنائے دکھئے گا جو امریکہ کی ایک سمیٹ ہوتا ہے نائن سمیٹ ہوا ہے تو وہ لاؤس اینجلیس نے اس بار ہوسٹ کیا ہے اور اس کے اندر امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور باقی جو امریکن کنٹریز ہیں ان کے ہیڈز نے اس میں شرکت کیا اور یہ فرس ٹیم میامی کے اندر ہوا تھا 1994 میں اور بلی کلنٹر نے اس کو ہوسٹ کیا تھا اس ٹیم کے سسٹینیبل ریزلینڈ اینکویبلٹ فیوچر بنگلہ دیش جو ہے اس نے یہ جو دروازے ہوتے ہیں ای گیٹ فور دا ایمیگریشن تو وہاں پر انہوں نے ای گیٹ نصب کی ہیں بارہ اور کس ایئرپورٹ پہ حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈھاکہ کے اندر جو ہے اس کے لیے انہوں نے ای گیٹ بنائے ہیں اور ای گیٹ ریٹن آن فرانس اور جرمنی جو ہے اس نے سمیٹ کر دیا موشن کے یونیٹڈ اٹومک انرجی کے جو مونیٹرنگ ٹیم ہے جو کہ مونیٹر کرتی ہے نیوکلئر یوزیج تو اس کے اوپر انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے وہ حلف اٹھا دیا ہے بات اٹھا دیا کہ بھئی یہ جو ہے صحیح سے نہیں ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہا کولمبیا کی آرمی ہے اس نے تصویریں شیئر کی ہیں اور ایک جہاز تھا جو ستارہ سو آٹھ میں جو ڈوب گیا تھا کیوں ڈوبا تھا سپین کا جہاز تھا تو بریٹش نے بھی اس کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اس ٹھم کوئی کولونیل جو ہے جنگیں چل رہی تھی تو اس میں یہ کہا گیا کہ تین صدی پرانا سین جوز شوشل پروٹیکشن ٹو اینڈ چائل ڈیبر اور انٹرنیشنل ڈی ٹو فائٹ اگنس اللیگل ان ریپورٹی اینڈ ان ریگولیٹی فشنگ جو ہے اس کا ڈی بھی منایا جاتا ہے پانچ جون کو کیوں منایا جاتا ہے کیوں کہ اس میں یہ پورٹ سٹیٹ میر ایگریمنٹ جو ہے وہ آفیچلی انٹرنیشنل ٹریٹی بنا تھا اور انٹرنیشنل ڈی آف فیملی ریمیٹنس جو ملک سے باہر لوگ ہوتے ہیں اور پیسے بیجتے ہیں گھروں کے اندر اس کا آلمی دین منایا گیا سولہ جون کو اور اگر دن آٹھ سو ملین پیپل جو ہیں وہ فور ریمیٹنس جو ہے ہوتے ہیں اب امپورٹن ڈی چلتے ہیں تو گلوبل پیرنٹ دی 1st جون ٹھیک ہے امپورٹن دی آف امپورٹن دی 3rd جون اور انٹرنیشنل ڈی امپورٹن چیلٹرن وکٹم آف اگریشن 4th جون ورل انوارمیرمنٹ دی امپورٹن 5 جون انٹرنیشنل دی آف اگینس illegal unreported and unregulated fishing 5 جون یو ان رشیان لینگویج دی جو ہے وہ 6 جون کو منائی جاتا ہے ورل سوف فوڈ سیفتی دی 7 جون کو منائی جاتا ہے امپورٹن دی ورل اوشن دی 8 جون کو منائی جاتا ہے امپورٹن دی ورل دی اگینس چائل دی بار 12 جون کو منائی جاتا ہے انٹرنیشنل الیبینیزم اویرنس دی 13 جون ورل بلڈ ڈونر ڈی 14 جون امپورٹن دی ورلڈ ایلڈر ابیوز اویرنس ڈی 15 جون انٹرنیشنل ڈی فر فیملی رمیتن 16 جون ورل ڈی ٹو کمبیت ڈی ڈی سی پکا کے کھانا کھانا چاہیے انٹرنیشنل ڈی ایلیمینیشن اویرنس ان کانفلکٹ ورلڈ ریفیجی ڈی ایمپورٹن ہے 20 جون کو انٹرنیشنل ڈی آف یوگا ایس کو دیکھ لیں ایتنا ایمپورٹن نہیں ایمپورٹن جون انٹرنیشنل ڈی ایمپورٹن اور ڈی آف سی فیرر 25 جون انٹرنیشنل ڈی اگنس ڈرگ ڈرگ ابیوز این ایلیس ٹرافک 26 جون انٹرنیشنل ڈی ایمپورٹ ویٹم آف ٹورچر 26 جون اور یہ چھوٹی سنتکاروں کے اوپر ہوتا ہے 27 جون کو منائے جاتا ہے انٹرنیشنل ڈی فور ٹروپک 29 جون انٹرنیشنل ڈی فور پالی مینٹی ریزم 30 جون اور انٹرنیشنل ایسٹورائی ڈی بھی 30 جون جو ایمپورٹن تھے میں نے آپ کو بتا دی سارے آپ نے یاد نہیں کرنے تھیمز دیکھ لی جو میں ایمپورٹن بتائے ہیں آنسر دیکھ لیتے ہیں جی نیکسٹ جو رہیل رہیل ہے وہ افیشل جو فوٹبال ہوگا اس کا نام ہے آئی ٹو یو ٹو میں انڈونیشن ہی آتا کیونکہ اسرائیل اور انڈیا آئی سے دو کنٹریز ہیں کومن ویلت گیبون اور ٹیگو کے ایڈ ہونے کے بار ٹوٹل 56 میمبر بن جاتے ہیں کوریشیا جو ہے ویورو کرنسی اس کی نیکسٹ یر بن جائے گی اور اس کے بعد ٹوئنٹی کنٹریز ہو جائیں جن کی یورو کرنسی ہوگی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ ویورو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تمام اپیسوڈ جو پاکستان جولائی کی وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی چینل سبسکرائب کر دیں یہاں پر کلک کریں آہ دیٹ is the only benefit کہ ہمیں سبسکرائبر آپ اگر کرتے ہیں تو ہمیں بہت اگر فائدہ ہوگا that's it اللہ حافظ